بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل پیشنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں جس میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی سوجن ہو جاتی ہے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے بعض وقت زخم بھی ہو جاتے ہیں زیادہ سکول گئیں گے چلڈرن آ رہے ہیں سکول گئیں گے پیشنٹ آ رہے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ ان کا ٹھنڈ سے زیادہ ایکسپوئیر ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں کی جو انگلیوں ہوتی ہیں ان میں جو خون کی نالیوں ہوتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں اور ان علامات کا باعث بنتی ہیں اس سے بچنا کیسے ہے بچنا یہ ہے کہ آپ سردی سے بچیں دستانوں کا استعمال کریں اور باندھ شوز کا استعمال کریں موٹے کپڑے پہنیں اور اگر ہو جائیں تو اس کا کیا حال ہے اس کے لیے کیا کیا آتیاتی تدبیر کریں اس میں یہ ہے کہ ٹھنڈ سے تو بچنا ہی ہے دستانیں وغیرہ استعمال کریں ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ٹھام کے رکھیں باندھ شوز کا استعمال کریں اور باندھ شوز ٹائٹ نہ استعمال کریں اگر یہ آپ کو ہو جائے اس سے کھارش اور اس طرح کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں ہلکا پانی گرم کر کے اگر انگلیوں کا مسئلہ ہے تو انگلیاں پانچ سے دس منٹ ڈپ کر کے رکھیں اور اگر پاؤں کی انگلیوں کا مسئلہ ہے تو پاؤں کی انگلیاں پانچ سے دس منٹ ڈپ کر کے رکھیں اس سے آپ کو اس سے اچھا خاصہ ریلیو ملے گا اور ڈریکٹ ہیٹ کا ایکسپوئیر نہیں لینا ہے مسئلہ نہ ہیٹر جل رہا ہے تو ڈریکٹ آپ ہاتھ نہ سیکیں آگ ہے تو ڈریکٹ نہ سیکیں ہاں اس کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں جس میں ہیٹر جل رہا ہے جس میں آگ جل رہی ہے باٹے ڈریکٹ نہ سیکیں اس سے یہ علامات تھوڑی سی بڑھتی ہیں علاج کی طرف آئیں تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی آپ یہ جو میڈیکل سٹور سے کوئی کریم ملتی ہے وہ لگا سکتے ہیں اور کوئی ویزلین لگا سکتے ہیں پیٹرولیم جیلی استعمال کر سکتے ہیں اس سے سوزنین ایفیکٹ ہوگا دن میں دو ستین مرتبہ لگائیں اور ساتھ میں آپ کا ڈاکٹر یہ جو کھون کی نالیں سکڑ گئیں اس کے لئے کچھ عدویات وہاں پہ لگانے کے لئے وہ دیں گا وہ لگائیں وہ صبح شام وہ استعمال کریں اور ساتھ میں کچھ عدویات کھانے کے لئے آپ کو دیں گے جو الاردیکی ہوں گی کچھ آپ کی جو انگلیوں کی سوزش